بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على فاطمتا و ابیہا و امیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاتبہ علمک جلوی فاطمت الزہرہ دختر بزعت الرسول کے شہر سے ایام فاطمیہ میں ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم سوری حل اتا کہ تلاوت تدبر اور تفکر کے ساتھ کریں اور تحفہ دیں سیدت النساء العالمین کو اس عظیم نغمی کا سوری حل اتا وہ نغمہ ہے جو رب العالمین نے اہل بید علیہ السلام کی شان میں پڑھا اور خلوص عیسار کا وہ عبدی دائمی معجزہ ہے جادو ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے وفا کا جو حق ادا کرنی کی داستان ہے وہ ہمیں اس سورے میں اس کا علم ہوگا اور آپ یقین کیجئے مجھے تو ایسا لگتا ہے سورہ حل اتا سورہ دہر سورہ انسان کی زیارت ہمارے لئے انشاءاللہ اس قدر برکت رحمت لے کر آئیں گی کیونکہ یہ زیارت صدیقت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم باطن سیدہ نیت سیدہ اور صدر عظیم ام العیمہ صلی اللہ علیہ کی ایک جھلک ایک ہلکی سی خوشبو جتنی ہمیں قدرت اور توانائی ہے اس کے انوان سے ہم اس کو حاصل کر سکے کہنا آسان ہے لیکن جب بھی اس زبان پر نام سیدہ نساء العالمین آتا ہے تو ایسے احساس ہوتا ہے جسے یہ نجس وجود ہے جسے ہم پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس عظیم بحر طہارت چادر تطہیر کے ذریعے انشاءاللہ دیکھئے یہ سورہ کتنا حسیر ہے اس کے چار نام حلعتہ حلعتہ میں خود بہت پیغام ہے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے انسان انسان میں بھی بہت پیغام ہے کہ انسان ہو انسان بنو لوگ پوچھتے کیوں سورہ حلعتہ پڑھیں کیوں سورہ انسان پڑھیں کیوں ہم نے اس سورہ کا انتخاب کیا یہ ہمیں کیا دے گا اس کے فائدے کیا ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمیں انسان بنائے گا وہ بھی زبردست انسان انشاءاللہ کہ ہم انسان بن جائیں گے ابرار کی داستان کو پڑھ کر اس سورے کا نام دہر بھی ہے زمانہ وقت اور ابرار بھی ہے چار نام حلعتہ انسان ابرار اور درد اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا سورہ ہے یہ وہ سورہ ہے جس میں اتنے پیارے والدین اپنی اولاد کی شفا کے لیے ایک نظر کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے میں ایسے مزے سے ان کے بچے بھی گھر والے بھی شامل ہو جاتے ہیں اور یہ داستان ہے یہ سٹوری ہے اس حسین سے خاندان کی جو خاندان ہماری اس بے روح وجود میں سچ مچ روح پھونک رہی ہے کیونکہ پانی سے افطار کرنے والے خاندان کی بہت ہی پیاری اور خلوص بھری کہانی انشاءاللہ ہم اس طرح سے پڑھیں گے کہ ہمیں ہماری زندگیوں میں بھی انشاءاللہ وہ خلوص کا اثر نظر آئے کب پڑھیں ہم اس سورے کو تو اس کا جواب امام رضا علیہ السلام دے رہے ہیں امام رضا علیہ السلام نے کہا حسب توفیق جمعیرات کو تو چھوڑو ہی نہ انہوں تھرزڈی اس تھرزڈی لیکن اگر منڈے بھی آ جائے تو نور علا نور منڈے ان تھرزڈے نماز صبح اور سورہ دہر دوستی کر لو ان کو آپس میں ملا لو اگر آپ نے نماز صبح اور جمعیرات کے دن سورہ دہر کو پہلی رکعت میں پڑھ لیا تو کیا ہوگا اس کا ایک بہت ہی خوبصورت سا ایک زمانت ایک گارنٹی امام جعفر صادق علیہ السلام یوں دے رہے ہیں کہ میں زامین ہوں میں زامین ہوں you know I'm there this is my promise کہ the one who recites سورہ دہر in his فجر پریئرز اور وہ بھی پہلی رکعت میں تو اس دن کے بعد نماز پڑھنے کے بعد یا وہ زندہ رہے گا یا وہ مر جائے گا اگر وہ مر جائے تو اتنا وہ پاک ہوگا اتنا وہ پاک ہوگا کہ وہ بغیر حساب کتاب کے number one جنت میں جائے گا اور number two جو ہے وہ قبر میں بھی اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا اور اس کی طہارت اور پاکی وہ امن اور امان اور پیس میں رہے گا اور اگر وہ زندہ رہا تو اگلے جمرات تک پروردگار عالم ایسی آفاد بلاوں سے اس کو محفوظ رکھے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا امن اور پیس دینے والا یہ سورہ حفاظت کرتا ہے ہمارا یہ سورہ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک زبردست بات کہی کہا یہ سورہ آپ کو mentally اتنا strong کرتا ہے دماغ قوت اور طاقت کا باعث بنتا ہے اتنی پیاری پیاری یہ حدیثیں ہیں اور پھر فرمایا کہ جس کے پاس تھوڑا سا ازدراب ہے تھوڑا سا خوف ہے وسوسہ ہے بیچینی ہے یہ ان بیچینیوں کا دشمن ہے ان بیچینیوں کو جڑ سے اکھار دیتا ہے خدا کی قسم اس سورے سے پیار کرنے والے سے اللہ اتنا پیار کرتا ہے کہ افسردگی depression stress کو پلکل قلعہ قما کر دیتا ہے یہ وعدہ ہے اس کی زمانت دی گئی ہے اور اس کے انشاءاللہ ہم پروفز بتائیں گے کہ یہ کیسے ہمیں سکون کا لباس پہنا رہا ہے پتا ہے کیوں کیونکہ حدیث نے یوں بتایا کہ جو سورہ دہر سے محبت کرتا ہوا اس کے تلاوت کرے گا اس کو جنتی لباس وہ گارمنٹ وہ اتنا اچھا سا گاؤن جنت کا ملے گا اور آپ خود مجھے بتائیے کہ جنتی گاؤن جس کو ملنا ہو وہ دنیا میں بیچین مسترب سٹریس فول اور پریشان رہے گا نہیں وَتُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کے دائرے میں آ جائے گا نا آئے گا نا یا نہیں آئے گا آئے گا تو اس لیے یہ کہتے ہیں نا اس سورے کے بارے میں اگر آپ ریسرچ کریں تو آپ کو بہت تفصیل سے ملے گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ فرماتے ہیں قِرَاَتُهَا تُقَوِّ النَّفْس وَتَشَدُّهُ کہ شدت قوت جو کمزور ہیں خاصوں پر روحانی اعتبار سے اگر کمزور انسان کو چارج ہونا ہے قوت لینا ہے تو سورہ دہر کا سہارہ لیں صحیح ہے سورہ دہر کا سہارہ اور پھر امام باقر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ آپ کو لیڈ نہیں کرتا آپ کو پکڑ کے جنت کی طرف صرف نہیں لے جاتا بلکہ جنت میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نیکسٹ رسول اللہ یعنی جوار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور ان ایام فاطمیہ میں ہم ان کی بیٹی ان کے لخت جگر ان کی نور نظر قررت عین البصطفی محبوب وَبِذْعَتُ الرَّسُولِ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کے فرزن آپ کے ہمنام امام محمد باقر علیہ السلام سے ہم تک اس غیبت کبرہ میں اس تنہائی میں جب ہم اتنے تنہا ہیں ہمارا امام ہمارے سامنے ظاہر نہیں اس میں ہم نے یہ خبر سنی یہ خوشخبری ہمیں ملی اور اس خوشخبری پر ہمیں پورا پورا یقین ہے اور ہم عمل کریں گے جو ہمیں آتا ہے اور آپ اپنے وعدے پر عمل کریں انشاءاللہ کہ ہمارے قسمت جاگ اٹھے کیوں نہ ہمیں جوار رحمت العالمین میں جگہ ملے جبکہ یہ یہ مقام یہ سورہ اہل البیت سورہ دہر سے محبت یہ مقام مودت ہے مودت یعنی بالا ترس محبت بالقربہ یعنی ہم ہم محبت بالقربہ سے بالا تر مودت قربہ کا اظہار کر رہے ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس سورے سے اپنا فرنشپ اپنی دوستی کو بڑھائے اور مداومت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ اس کو پڑھے یعنی منیمم یعنی منس او ویک اگر وائس ٹوائس او ویک اس کو پڑھ رہا ہے تو نبی نے بھی فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام کی طرح کہ یہ کمزور روح کو قوی کرے گا اور اسی طریقے سے کیا کرے گا آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو آپ پانی میں پڑھ کر اس کے اثرات کو منتقل کرے پانی میں تو دل کی بیماریوں کو جو ہارٹ پیشنٹ ہے جن کا دل تھوڑا کمزور ہے کیونکہ یہ اعصاب یعنی ہمارے دماغ اور دل سے اس کا پورا پورا تعلق ہے یہ تن اور بدن کو سالم کر دیتا ہے اس اعتبار سے اس سورے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور پھر ہمیں بہت سی دوسری روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ سورہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں ہمیں ابرار کے ساتھ رکھے گا یہ جو ہمیشہ ہماری دعا ہوتی تھی کیا دعا ہوتی تھی کہ وَالْحِقْنِ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَالْأَبْرَارِ یہ جو ہم تمنا کرتے ہیں یہ تمنا ہماری پوری ہو جاتی ہے حاجت کے لیے خط میں سورہ حلعتا سورہ انسان آپ کو بہت علماء کی سیرتیں ملیں گی ان میں سے ایک جو کہ کتاب کشکول سیاح کی جلد نمبر ٹو میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی حاجت ہو تو سورہ حلعتا کی آیت نمبر 11 جو فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمُ وَلَقَاهُمْ نَظْرَتًا وَسْرُورًا والی آیت ہے اس آیت کو پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے اس کے بارے میں یوں بتایا گیا ہے نمبر 1 پاک معتر لباس ہو خلوت یعنی تنہائی میں کوئی جگہ ہو یعنی تاکہ کانسنٹریشن رہے دو رکت نماز پڑھیں اس کے بعد ستر مرتبہ سیونٹی ٹائمز استغفار کریں اور پھر آنکھوں میں عشق آنا ضروری ہے آنسو آ جائے آنسو آ جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ سو مرتبہ اس آیت کی تلاوت کریں کون سی آیت جو کہ سورہ دہر کی آیت نمبر 11 ہے فَوَقَاهُمْ سے شروع ہوتی ہے تو انشاءاللہ پروردگارِ عالم آپ کو آپ کی جو حاجت ہے جو دعا ہے وہ آپ کو مل جائے گا اور کچھ چالیس دن تک کچھ علماء کی صیرت ہے کہ وہ چالیس دن تک سورہ دہر کی تلاوت کرتے اور ان چالیس دنوں میں مختلف نیتیں وہ بدل بھی سکتے ہیں کبھی امام عصر عجلاللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو سواب کے طور پر ہدیے کے طور پر یہ دیا جائے اور کبھی باقی معصومین کو کبھی انبیاء کو اور اپنے حاجتیں بار بار بیان کی جائے انشاءاللہ پروردگارِ عالم ہماری تقدیروں کو بدل لے اس سورے کے ذریعے جو کہ سورہ اہل بیت علیہ السلام سورہ فاطمت السہرہ سلام اللہ علیہہ ہے چلیے آئیے اپنے اپنے اور آنکھ کو ہم کھولتے ہیں مصحف کو کھولے سامنے رکھیں اور دل میں بھی کھولیں اور آنکھوں کے سامنے بھی کھولیں اور یہ حسین اس کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتا علیل انسان حین من الدہری لم یکن شیئم مذکورا کیا زمانے میں انسان پر ایسا وقت آیا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا کیا ایسا وقت بھی تھا کہ انسان بلکل قابل ذکر نہ تھا یعنی نوٹ یعنی ورث تو منشن منشن کرنے کے بھی قابل نہیں تھا لم یکن شیئم مذکورا دیکھیں اس سورے کا آغاز حل سے ہوا تو میں نے اپنے آپ سے سوچا میں نے کہا اور کون سے سورے کا آغاز حل سے ہوا ہے حل یعنی حل جزاء الاحسان اللہ الاحسان حل یعنی کیا سوال ہے question ہے یہ سوال یہ استفہام ہم کہتے ہیں استفہام یعنی طلب فہم کرنا یہ سوال سوال اقراری ہے استفہام استفہام اقراری ہے یعنی جیسے کبھی کبھی ماں پوچھتی ہے نا کیا میں نے تجھے دوت نہیں پلایا یعنی پلایا یقیناً پلایا ہے اس بات کو بہت زیادہ آپ امفسائز کرنا چاہو تو آپ اس انداز سے بھی بولتے ہو تو پروردگار عالم یہاں سوال سے شروع کر رہا ہے تو ایک اور سورہ بھی ہے جو سوال سے شروع ہوتا ہے وہ اس کے بعد ہے اس سے پہلے نہیں ہے آخری پارے میں یہ میں آپ کو ہنٹ دے دیتی ہوں آپ لوگ دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا وہ کون سا سورہ ہے اور اس کے لئے ایک اور جو ہنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب جمعیرات کو تھرزڈے کو اور منڈے کو نماز صبح میں پہلی رکعت میں سورہ دہر پڑھو اور دوسری رکعت میں وہی آیت پڑھنی ہے یاد ہے میں نے پہلے بھی بتایا امام رضا یہاں کی شہادت ولادت میں میں اکثر یہ ذکر کرتی تھی تو آپ کو یاد ہوگا وہ کون سا سورہ ہے اب پتہ چلتا ہے کیوں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی رکعت میں سورہ دہر پڑھو دوسری رکعت میں یہ والا سورہ پڑھو جو کہ حل سے ہی شروع ہوتا ہے میں جان بچ کس لئے نہیں بتا رہی کہ آپ لوگ زیارت کریں اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کریں جو لوگ نہیں دیکھ پائیں ان کو پتہ چل جائے انشاءاللہ تو حل بہت پیارا ہے یعنی مجھے اس سے بڑا پیار ہے اللہ ہم جیسے سونے والوں کو ایسے مزے مزے سے جگاتا ہے کہ خلقت کا لباس میں نے تمہیں کب پہنایا ہے پتہ ہے تم پہلے کیا تھے کچھ بھی نہیں تھے آج سے سو سال پہلے ہمارا کوئی کوئی وجود تھا یعنی جس کو ذکر کیا جائے نہیں آج سے سو سال بعد دو سو سال بعد پھر ہم لم یکن شے مذکورہ ہو جائیں گے اے انسان دیکھو تو سہی میں کبھی کبھی کیلنڈر کو دیکھتی ہوں موبائل پہ کہ 2021 ہے نا 2061 ہوگا 71 ہوگا 81 ہوگا میں جانے کہاں ہوں گے ہم سب یہ تو چلتا رہے گا نظام ہر چیز رہے گی شمس و قمر لیکن جو جا رہا ہے جو ہم سے ہمارا دہر وقت سوری یہ دہر ہے زندگی کا معاملہ ہے زندگی کو لے رہا ہے وہ جس کی زندگی سب سے زیادہ جا رہی ہے وہ انسان ہے یہ انسان پہلی آیت سے یہ تین نام لے لئے گئے ہیں سورہ یہ سب سے پہلے کیا ہے انسان پہلا نام ہے حل عطا حل عطا بہت ہے پتا ہے آپ کو حل عطا اتنا زیادہ اتنے مزے مزے کی شیر بھی ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی مجھے بہت مظلومیت اس سورے کی یوں اس کا احساس ہوا کہ جب میں کوئی I don't know 70-80 تفاصیر مختلف جیسے ایک تفسیر کا نام ہے تفسیر میزان ایک کا نام ہے طبیان ایک کا نام ہے کوسر ایک کا نام ہے جو ہے وہ تفسیر مثلا درر المنصور تو اہل سنت کی بھی تفاصیر کو پڑھ رہی تھی اور کچھ اس طرح کے جو آرٹیکلز ان کو پڑھ رہی تھی مجھے بہت دکھ ہوا بہت دکھ ہوا اتنا مظلوم ان ایام فاطمیہ میں اور زیادہ کہ یہ اہلی ویت کا سورہ ہے لیکن افسوس کے ساتھ وہ روایت جو کہ مشہور ہے تواتر معنوی جس میں پائی جاتی ہے کہ یہ اہلی بیت علیہ السلام کے شان بن عزیل ویس کے سپیشلی ایٹین ورسز آیات لیکن ذکر نہیں کیا گیا روایات موجود ہیں لیکن جنہوں نے تفاصیر لکھیے بعض انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا منشن نہیں کیا بتایا نہیں کہا نہیں یہاں سب کے لئے عام سے اصلاً بالکل اٹا دیا جبکہ ہل اتا ہل اتا کے نام پر اور امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرہ کی فضیلت کے ساتھ بہت سے اہل سنت علمان اشعار کی شکل میں یعنی اتنی شہرت زیادہ تھی کہ یہ وہ قصہ جو ہم سب کو معلوم ہے کہ نظر جو کیا تھا تین دن روزے کا اس سے اس کا لنک کتنا واضح ہے تواتر یعنی یعنی وہ حدیث جس کو اتنا زیادہ سب نے نیرویٹ کیا ہو ہر زمانے میں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا اس حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود آج کل ذکر نہیں کیا جاتا بتایا نہیں جاتا کتنی مظلومیت ہے جناب زہرہ سلام اللہ علیہ جس طرح مخفیت القبر ہے اسی طرح مخفیت القدر قدر و قیمت اور آپ کے فضائل بھی مخفی ہیں اور آپ کی قبر بھی مخفی ہے تو انشاءاللہ جب ہم آیت نمبر فائف سے شروع کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ حلعتہ کتنا اہم نام ہے حلعتہ پہلا نام ہے اس سورے کا سورے حلعتہ نمبر ایک علال انسان نمبر ٹو انسان دوسرا نام ہے اس سورے کا حین من الدہر تیسرا نام یہ دہر ہے تو تین نام جو اس کے آئے ہیں یہ تینوں کے تینوں پہلی آیت سے لے گئے ہیں اور پھر چوتھا نام جو ابرار ہے وہ انشاءاللہ آیت نمبر فائف میں آئے گا حلعتہ علال انسان حین من الدہر لم یکن شیئن مذکورہ جب وہ کچھ بھی نہیں تھا جیسے ہم نے بتایا تو وہ کیوں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے ایک تو یہ اور دوسرا جب وہ کچھ نہیں تھا عدم تھا عدم سے وجود میں آیا تو پھر کیوں بھول جاتا ہے دوبارہ سے اس وجود کے لیے ہم نے انسان کو ایک مکسچر سے بنایا ہے ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے اور کیوں کیوں پیدا کیا وجہ کیا تھی کہ اسے آزمائیں ابتلا پتا ہے نا ابتلا و از ابتلا ابراہیم پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کی آزمائش لی امتحان لیا ٹیسٹ لیا پس ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا اس میں بھی کتنے پیارے پیارے نکات ہیں نمبر ون انہا سے شروع ہو رہا ہے دیکھیں اگلی آیت نمبر تھری بھی انہا آئے گا پھر انہا خلقنا انہا دینا یعنی جہاں عظمت جہاں اللہ اپنی قدرت کو دکھانا چاہتا ہے وہاں انہا کہتا ہے انہی نہیں کہتا ہم نے ہم نے خلق کیا انسان کو ایک مکسچر سے کہ مرد کا نطفہ ہے اور عورت کے ایگز ہیں ان دونوں سے وہ بنا ہے مرد و زن دونوں سے بنا ایک ترجمہ یہ دوسرا ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ یہ انسان بہت سی استعداد بہت سی ٹیلنس بہت سی صلاحیتوں کو ہمیں چیزوں باہم دور ہیں یعنی خیلی پرست استعداد اس میں اتنے استعداد پائے جاتے ہیں اور میں کہتا ہوں اس آیت کو پڑھنے کے بعد انسان میں بہت سبر آ جاتا ہے یہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے اور اس میں انسانیت آ جاتی ہے کیوں کیونکہ دیکھیں ہر ایک کو الگ الگ مختلف مختلف پروردگار عالم نے بنایا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں اکثر کہتا ہوں سورہ اسراء کی آیت نمبر ایٹی فور میں بے پروردگار عالم نے کہا ہے یہ آیت سکون دیتی ہے یہ آیت خلقت کے اعتبار سے ہمارے غصے کو ختم کر دیتی ہے ہمیں بتا دیتی ہے کہ ڈین اے کوڈ ہر انسان کا بالکل الگ الگ ہے کیوں اتنا کمپیر کرتے ہو ایک کو دوسرے کے ساتھ ایک کو جلدی غصہ آتا ہے ایک کو دیر سے آتا ہے ایک کام کرنے میں بڑا پھدک پھدک کے تیزی سے کرتا ہے بولنے میں کھانے میں باس کو نیند زیادہ آتی ہے تھوڑی بچوں میں بھی آپ دیکھیں ایک زیادہ سونے لگتا ہے جلدی فوراں اٹھ جاتا ہے ایک دیر سے اٹھتا ہے یہ نطفت ان امشاج استعداد کبھی اس کا مانا کیا گیا کہ ہر ایک الگ الگ ہے اور جو اللہ نے نعمت دی اسی لحاظ سے اس سے سوال جواب کیا جائے گا اب کہاں عدم تھا عدم سے وجود وجود نطفہ نطفہ کے بات ہوتے ہوتے رب نے اس انسان کو کیا بنایا کیا بنایا سب سے پہلی نعمت جس کا ذکر پر وردگار عالم کر رہا ہے وہ سمیع ہونا ہے اور بچہ جیسی دنیا میں آتا ہے وہ سن رہا ہوتا ہے ہم ازان اقامہ قرآن اچھی باتیں دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے شکم میں بھی ماں باپ دونوں قرآن کی تلاوت دعا اچھی باتیں کرتے ہیں کہ وہ سن رہا ہے وہ سن رہا ہے وہ سن رہا ہے سمیع سمع جس طرح کھانا پیٹ میں مو کے ذریعے جاتا ہے روح میں کھانا اور فود جو ہے وہ کان کے ذریعے جاتا ہے this is the mouth of our soul کان مو ہے روح کے لیے اس لیے پر وردگار عالم نے سمیع کو اتنی اہمیت دی اکثر آپ قرآن کی آیتوں میں دیکھیں سمیع بصیر پہلے سمیع آتا ہے پھر بصیر آتا ہے کیوں کیونکہ ممکن ہے ایک شخص اندھا ہو بصیر نہ ہو لیکن دانا ہو عالم ہو سمجھدار ہو لیکن جو سننا سکتا ہو اس کے پاس درک علم اور بولنے کی بھی وہ طاقت اتنی رکھتا ہے کیونکہ انسان سن کے بولتا ہے دیکھیں کیا کنیکشن ہے کی وجہ سے بہت سے علوم کو وہ حاصل کر سکتا ہے اور نہ سننے کی وجہ سے آپ کو کوئی نہ سننے والا عالم نہیں ملے گا جبکہ ابو بصیر جیسی عظیم شخصیات امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد جو کہ نابینا تھے لیکن بہت زیادہ بینا تھے علم بصیرت میں لہٰذا یہاں کیا بتایا یہاں بتایا کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس آدم سے وجود سے ہمیں ابتلا اور آزمائش اور محنت کے لیے یہ سماعہ دی ہے یعنی ہم پیدا ہی محنت کے لیے ہوئے جس طرح شاہد نے کہا ہے موجیم کے آسودگی عدم موس موس زندہ ازانیم کے آرام نگیریم ہم موج کی طرح ہیں ہمیں اللہ نے پیدا ہی نبتلی ہی فجعلنا ہو سمیعا بصیرہ کیا ہے ہم اس موج اور ویو کی طرح ہے جو مسلسل حرکت میں رہتا ہے جہاں حرکت رک گئی وہاں ہم مر گئے جہاں سیکھنا رک گئے وہاں ہم مر گئے کچھ کہتے ہیں اتنے سارے سورے یہ اتنا زیادہ ہے میں کہتا ہوں کہاں سے زیادہ ہے کیوں دن میں کوئی تین گھنٹے قرآن کے سوروں کو نہ دے دو گھنٹے ہم نہ دے کیوں ہم پریشر لیں ہم پہلے سے سوچیں ہم پہلے سوچیں ہم کھر 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 وقت کھر کھر گروسری شاپ میں اور ارنگ میں ارنگ کرتے ہیں زیادہ تر پیٹ کے لیے بھی ہوتا ہے جس طرح جس میں جب جم جاتی تو میری جو ٹرینر وہ مجھے کہتی ہے کہ جب تک زندہ ہو کھاتے رہو گے اسی طرح ایکسرسائز بھی کرتے رہو گے تو میں کہتی جب تک زندہ ہو اسی طرح سیکھتے رہو گے خاص طور پر دین روح کی غزہ تو کبھی ہم خوف زدہ نہ ہو درے نہ اتنا زیادہ ہے کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں بلکہ ابو بصویر کی طرح کہ وہ کہتے تھے یہ اپنا رسول اللہ کیا میں تین دن میں پورا پڑھ لوں قرآن تو فرزند رسول فرماتے تھے نہیں کہا چھار دن میں پڑھ لوں کہا نہیں پانچ دن میں چھے دن میں تو اس حدیث میں ابو پڑھے کیا نہ پڑھے پریشان ہو جاتے جبکہ ہونا الٹا چاہیے کہ کیوں کیوں کم پڑھیں تو کتنا یہاں پر ہمیں حسین پیغام دیا گیا کہ ہمیں سمیع اور بصویر بنایا سماعت کتنی اہم ہے ہماری زندگی میں اور قرآن میں تقریبا ٹوالف ٹائمز بارہ مرتبہ انسان کے نطفے سے خلق ہونے کو پرودگار عالم نے ذکر کیا ہے تاکہ اس کو یہ احساس ہو پتا چلے کہ اس کی حقیقت کیا ہے تاکہ وہ اپنی پھر اس معاد کو بھی یاد کرے اس میں معاد اور زندگی کے حدف کے خاطر اس پر بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کہ انسان تو ایک ذمہ دار ایک محنت ترقی کرنے والا ایک حدف کے ساتھ اس دنیا میں آیا اب جب حدف ہے تو علم معرفت کے لئے میں نے دو راستے دے دی ایک سماعت دے دی اور ایک بسوارت دے دی پھر آیت نمبر تھری آہ قربان جاؤں کتنی خوبصورت آیت اِنَّا حدینا حُس سبیل اِمَّا شاکر وَإِمَّا کفورا کہ ہم نے اس کو کیا کیا ہے ہدایت دے دی راستہ دکھا دیا سبیل دکھا دیا سبیل کیا ہے ہمارے لئے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام قرآن ناطق قرآن سوامت یہ سبیل کی ہدایت جو ہے معرفت کے بعد ہدایت کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا یہ ہے اب آپ دیکھیں مجھے یہ اتنا انٹرسٹنگ لگا کہ شاکر اور کفور جبکہ شکور لفظ ہے اللہ کو ہم شکور کہتے ہیں جو بہت زیادہ شکر کرتے ہیں اسے شکور کہتے ہیں جو بہت زیادہ کفر کرتا ہے ناشکری کرتا ہے اسے کفور کہتے ہیں فرسٹ اف آل کافر کے مقابلے میں شاکر رکھا ہے یعنی شکر اتنی ضروری ایسنشل بہت ہی زیادہ اہم ہے نمبر ون نمبر ٹو کہا کہ وہ شکر کرنے میں سوستی کرتا ہے کبھی شکر کرتا ہے کبھی نہیں کرتا کچھ شاکر ہیں کچھ نہیں ہیں شاکر ہیں شکر بھی اس کا اتنا ناقص ہے شکور نہیں ہیں بہت امیق ڈیپٹ میں اور ہمیشہ شکر کی حالت میں نہیں رہتا جبکہ آپ دیکھیں یہ جو یہ جو وزن ہے یہ جو تھیون ہے شکور یہ کتنا زیادہ استعمال ہوئے مثلا انسان کے بارے میں قرآن میں آیا ہے یہ انسان بہت زیادہ بہت جلدی فٹا فٹ جو ہے وہ ناومید ہو جاتا ہے یہ انسان جو ہے وہ ظلم کرنے لگتا ہے بہت زیادہ ظلم سے کام لیتا ہے ظلم یا شکور یعوس یہ انسان بہت ہی اس کے اندر کیا ہے ہر چیز میں اس کو جلدی چاہیے جلدی سے جواب مل جائے جلدی سے دعا مستجاب ہو جائے عجول ہے جلدباز ہے یہ انسان بہت تنگ نظر ہے یہی وزن ہے میں وزن کی بات بتا رہی ہوں کہ دیکھیں برائیوں میں تو وہ برچ بس کے آگے آگے چل جاتا ہے بہت زیادہ نیرو مائنڈیڈ ہو جاتا ہے جب کوئی اس کو اتنا اوپن ہونا چاہیے بہت زیادہ جو ہے وہ حریص ہو جاتا ہے لالچی ہوتا ہے ان الانسان خلق حلوع اذا مصح شر جزوع جزوع ہے حلوع ہے کھنود ہے یعوز ہے ظلوم ہے عجول ہے قطور ہے یہ ساری صفات اس کے در موجود ہے لیکن جب باری شکر کی آتی ہے تو شاکر بن جاتا ہے ان قلیر من عباد شکور اللہ نے کہا شکور بہت قلیر ہیں جو شکر کرتے ہیں اکثر شاکر بن جاتے کاش بار الہہ پر وردکارہ شکر اور حمد حضرت ظہرہ صلی اللہ علیہ کا صدقہ ہمارا نام اس قلیل اس خاص جو بہت کم لوگوں کو لباس شکر ملتا ہے اس قلیل گروہ میں شامل کر دے ہمارا نام شاکرین اور شکور کرنے والوں میں تو لکھ دے انشاءاللہ اور پھر آپ دیکھئے کہ اس آیت میں آگے جا کر آیت نمبر فور میں یوں ارشاد کیا جا رہا ہے اور یہ آیت ہے آخری آیت کہ اب کیونکہ دو طرح کے لوگ ہیں کچھ شاکر ہیں کچھ کفور ہیں اس سے پتہ چلتا ہے انسان آزاد ہے راستہ دکھا دیا اور اس کو کوئی جبر نہیں ہے یعنی اس کے پاس چھوائز ہے فریڈم ہے وال پاور اللہ نے اس کو دے دیا ہے اور اس کو دکھا دیا ہے دیکھیں آنکھیں دی ہیں کان دیے ہیں ہدایت کا انتظام کیا ہے اور آزاد بھی رکھ دیا ہے اور یہی اللہ کی اتنی حسین نعمت اور رحمت ہے ہمارے لئے اب کیونکہ یہ داستان انشاءاللہ اصل میں ان کی ہے اٹھارہ کے اٹھارہ نیکس جو ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سے شروع کریں گے وہ جنت کے بارے میں ابرار کی کہانی ہے تو اس لیے جو کافر ہیں ان کو ایک آیت کے ذریعے ان کا ذکر کر کے یہی پہ ختم کر دیا کیونکہ ان کے بارے میں تفصیل سے نہیں بتانا تفصیل سے باقیوں کے بارے میں بتانا ہے جو نیک ہے اور وہ نیک کیسے نیک کہ ابرار میں سے انشاءاللہ میں بتاؤں گی ابرار کو ابرار کیوں کہتے بر کا کیا مطلب ہے بہت مزی مزی کی باتیں لیکن کہا یہ جو کافرین ہیں کافر سے مراد کیا ہے وہی جو اللہ کی نعمت کی جو ہے وہ ناشکری کرتے ہیں خاص طور پر نعمت ولایت نعمت نبوت نعمت قرآن مجید انہ دوبارہ انہ تیسری آیت ہے جو انہ سے شروع ہو رہی ہے دیکھیں مجھے پتہ ہے اکثر ما شاءاللہ میری بہنوں کو اور مدرز کو یاد ہے حفظ ہے یہ سور لیکن جنہیں حفظ نہیں ہے وہ کریں کیونکہ دیکھیں یہ ہمیں 31 آیات یہ ہمیں 31 یہ نہیں تو ہمیں کھائیں 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 انشاءاللہ کہ ہم شروع کرتے ہیں آپ کے پاس پورے 24 آورز ہیں جس میں سے آپ 7 8 آورز سو گے اور 1 2 آورز کھاؤ گے پیو گے سارے 10 گھنٹے آپ کے پاس کہ آپ اس کو اپنے دماغ میں چلاتے رہو آپ یہ چار آیتیں پڑھ کر سو گے تو وہ خود بخود پلے ہوتا جائے گا اور آپ کو یاد بھی ہو جائے گا یاد کرنے کی ٹیکنیک ہے کہ رات کو یہ چار آیتیں پڑھیں جو آج ہم نے چار کی اور صبح اٹھتے پھر انہی چار آیتوں کو پڑھ لیں آپ سوچئے حضرت سہرہ سلام اللہ علیہ نے کتنی بار اس سورے کی تلاوت کی ہوگی ذرا سوچیں خود بخود عشق بڑھ جاتا سستی ختم ہو جاتی بہانے چلے جاتے یہ ایاب فاطمیہ ایک ہی معنی ہے وہ بہانے excuses kick out get rid of all kinds of excuse and بہانے اور چست بنو مہنتی بنو اور انشاءاللہ پھر تلوش بہش مبیر امجدو کافرین کے لئے کیا ہے یہاں پر وہ نہیں دیکھتے تھے اللہ کہتا تا دیکھو میری آیات کو وہ نہیں دیکھتے تھے تو کہا ٹھیک ہے تم نے خود اپنے عمال سے اپنے اوپر زنجیر بان دیا سلاسل زنجیر وں انداز سے وہ اپنی بدبختی کی طرف جائیں گے کیوں کیونکہ انہوں نے ہدایت الہی کو اگنور کیا تبار الہ ایک لمحے کے لئے بھی ہمارا نام ناشکروں میں نالکھنا دعا ہے ہماری انشاءاللہ کہ ہم اپنی زندگیوں کو سورہ حل اتا کے صدقے سے انسانی اہل بیتی حاجتیں بھی لیں اور جسم جان کو قوت بخشیں اپنی روح کو چارج کریں ذکر تلاوت سورہ اہل بیت سورہ حل اتا سورہ دہر انشاءاللہ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمان امام عصر فرزند زہرا کو اذن ظہور انعیت فرما آپ کے جمال کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما اور یقینا جب ہم سورہ حل اتا پڑھتے ہیں تو ہم امام زمانہ کی بھی زیارت کر رہے ہیں بار الہ پروردگارہ جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا یا رب یا رب یا رب انہیں جلد جلد شفا کا لباس عنایت فرما اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں کتنی ہمیں خبریں ملتی ہے بار الہ پروردگارہ خدا وندہ اس عظیم عبادت کے ثواب میں انہیں بھی شریک رکھ اور ان کے مغفلت اور ان کے درجات کو بلند سے بلند سے بلند تر فرما جناب فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کی جتنی زندگی ہے زندگی بڑھتی جائے علم ایمان اور عمل کے ساتھ انشاءاللہ پروردگارہ ہم سب کی آقبت کو ختم بخیر فرما وَتَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ سَمِيعُ الْعَلِيمِ